بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیری میں مختلف اشیاء جب کھاتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے گوشت کھا لیا کسی نے ساکھ کھا لیا یا کوئی اور کی مرگی وغیرہ کھا لی تو ان کے دانتوں کے اندر خلا پایا جاتا ہے تو اس خلا کی وجہ سے ان کے دانتوں میں کھانے کے کچھ ذرات پھنس جاتے ہیں اب وہ کھانے کے جو ذرات دانتوں کے اندر رہ جاتے ہیں تو روزہ بند ہونے کے بعد ان کا کیا حکم ہے اگر مثال کے طور پر کسی آدمی نے سیری میں گوشت ویرہ کھایا یا کچھ اور کیسے کھائی اور اس کے دانتوں میں خلا تھا اور خلا کی وجہ سے اس کے دانتوں میں وہ ذرات پھنس گئے رہ گئے روزہ بھی بند ہو گیا اب بعد میں اسے خیال آیا تو سب سے پہلا حکم تو یہ تھا کہ وہ روزے کے بند ہونے سے پہلے پہلے اپنے دانتوں کا خلال کر لیتا اور ان کی صفائی کر لیتا تاکہ اس کے اندر جو پھنسے ہوئی ذرات وغیرہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکا تو دوسرا حکم یہ ہے کہ اس نے دانتوں کے اندر تیدی بغیرہ ماری یا زبان بغیرہ کی وجہ سے وہ دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے جو ذرات تھے وہ باہر نکل آئے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ذرات جو دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے وہ زبان سے باہر پھینک دے یا تھوک کر کے ان کو باہر پھینک دے ان کو اندر نہ نکلے لیکن اگر مثال کے طور پر کسی آدمی نے ان ذرات کو نگل لیا تو نگلنے کے بعد اب ان ذرات کا حکم کیا ہے تو اب ان ذرات کو دیکھا جائے گا وہ کہاں فرماتے ہیں کہ اگر تو ان کی مقدار چنے کی مقدار سے کم ہو تو پھر تو جو ذرہ اس نے نگل لیا ہے اس کی وجہ سے اس کے روزے پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں آئے گا اور اگر اس کی مقدار چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے ذرات کو دانتوں سے نکالنے کے بعد مو کے اندر ہی رکھا تھا مو سے باہر نہیں نکالا لیکن اگر اس نے ذرات وہ جو چھوٹے ذرات تھے انہیں مو سے باہر نکال لیا اور نکالنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کتنی مقدار میں ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ پھر دوبارہ اس نے مو میں ڈال کر اس کو نکال لیا تو مو سے باہر نکالنے کے بعد دوبارہ مو کے اندر ڈال کر نکالنے سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا چاہے اس کی مقدار چنے سے کم ہو چاہے اس کی مقدار چنے سے زیادہ ہو اللہ رب العزت قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیف فرمائے